اب ہوا یہ کہ جیسے ہی میں بوٹ پہ چڑھوں اور بوٹ ہو گئی فلپ اور میں لیک کے اندر ویڈ مائی سیل فون موسیقی 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 ایک لائف لیسن لرنڈ کیا بھی کچھ عرصہ پہلے اور وہ یہ کہ آپ کام کو پروکریسٹینیٹ نہ کریں تعلیم 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 تول نہ کریں جو انٹیویشن آپ کو ہو جو چھٹی حساب کو کہا رہی ہو فورا کر لینا چاہیے اور یہ ایسے ہوا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ویکیشن پر تھا بہار بہت سارے ویڈیوز بنائیں بہت ساری پکچرز لیں اور میرے سیل فون کی سیٹنگ کو جس طرح کی ہے کہ جب میں وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہوں تو میں ساری پکچرز جو ہیں وہ گوگل فوٹوز پہ اپلوڈ ہو جاتی ہوں ہوا یہ کہ جب پکچرز بغیرہ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ یار یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو وائی فائی سے ہٹا کے فون ڈیٹا پہ کر دیتے ہیں تاکہ ساتھ کے ساتھ پکچرز اپلوڈ ہوتی رہے ہیں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا پھر میں نے وہی پروکریسٹنیٹ کیا کہ یار کوئی نہیں جا ہی رہا ہوں گھر ہی جا رہے ہیں تو وائی فائی سے کنیکٹ ہوگیں ساری پکچرز اپلوڈ ہو جائیں گے پہلی چیز غلطی پہلی ہے کہ انٹویشن ہوا کہ کرو اور میں نے کہا کہ یار ابھی سب سیٹ ہو جائے گا پھر کیا ہوا کہ راستے میں پلان بنا کے چلو لیک پہ چلتے ہیں اور لیک پہ چلے گئے اب وہاں پہ تھی کافی ساری بوٹس کرنی تھی تو میں نے سوچا یار کہ میں بوٹ پہ کھڑا ہو کے پکچر لیتا ہوں یا ادھر کی ویڈیوز بناتا ہوں اور پھر آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا جو بھی ہے تو خیر اب میرے ذہن میں فوراں ہی یہ خیال ہے کہ یار میں اپنا سیل فون کسی اور کو دے دوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میں وہ ویڈیو بنا لیں یا وہ کیمرہ پکڑ لیں اور ساتھ یہ خیال ہے کوئی نہیں بوٹ پہ چڑھ رہا ہوں خودی پکچر لیتا ہوں کسی کو ایسی میں زہمت دوں گا خودی پکچر بنا لوں گا خودی اکات سیل فی لے لوں گا اب ہوا یہ کہ جیسے ہی میں بوٹ پہ چڑھ رہا ہوں اور بوٹ ہو گئی فلپ اور میں لیک کے اندر with my cell phone اور by the time میں نے cell phone اٹھایا ہے اور میں اس لیک سے باہر نکلا ہوں میرا cell phone ختم ہو گیا جتنی ساری ویڈیوز جو بنائی ہوئی تھیں وہ ساری ضائع ہو گئی کیونکہ وہ cell phone کا جو بھی تجربے اس کے بعد میں نے کیا کہ اس کو رائس بیک میں رکھیں اس کو دھوپ میں رکھیں یہ آن ہو جائے گا لیکن وہ بچار آن ہونے کے بجائے فوت ہو گیا اور وہ جتنی ویڈیوز کی تھیں وہ ساری بچاری ختم ہو گئی تو یہ لیسن لنڈ کے جیسی آپ کو انٹویشن ہو گیا یہ کر لو ورنہ گام خراب نہ ہو جائے تو فوراں آپ کو وہ کام کر لینا چاہیے پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا چاہیے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ابھی کر لوں گا یہ سیم سنگ گوز کہ اگر آپ ملٹیپل چوئسٹین کر رہے ہوں تو آپ نے اکثر ہی سوچ دیکھتے ہیں میرے ساتھ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ملٹیپل چوئسٹین کر رہے ہوں تو آپ کو فوراں آتا ہے کوئسٹن پڑھنے کے بعد گیا اس کا آنسر اے ہے اور جب آپ چار پانچ دفعہ ریپیڈ پڑھتے ہیں یار بی سی ڈی اور آپ کہتے ہیں یار اے نہیں ہے لگ رہا ہے بی ہی صحیح ہے بی جی اس کلوزر ٹو وڈ آئی ٹھنک جب آپ بی پہ کلک کر رہے ہیں اور جب ریزلٹ آتا ہے تو پتہ جلتا ہے کہ یار اے ہی صحیح آنسر تھا تو کوشش کر رہے کہ اگر آپ کو انٹویشن ہو یا چھٹی حص جس کو کہتے ہیں آپ کو کچھ کہا رہی ہو تو فوراں کر لینا چاہیے یہ در لیسن اٹھ ای لرنڈ کہ پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا چاہیے جو ذہن میں آپ کے آئے پہلی چیز دماغ آپ کو کہا رہا ہے کہ یار یہ کر لو نقصان ہو جائے گا تو کر لینا چاہیے اپنا خیال رکھئے گا انشاءال آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم